اس محلے کے اس ادارے میں ہو رہی ہے اور اس ادارے میں یہ اتنا بڑا پروگرام جو ادارے کے ذمہ داران نے حضرت مولانا محمد مستقی مصارف دعوت برکات ملالیہ اور حضرت مولانا کے ساتھ زیادہ محکم جناب حضرت مولانا حضرت خاری محمد راشد صاحب اور اسی طریقے سے جامعہ کے دوسرے استاذ جناب خاری محمد خاری صاحب آپ اندازہ کریں یقیناً ان لوگوں نے کتنی محلتیں اٹھا کر کے کتنی مشکلیں اٹھا کر کے اس نظام کو بنایا اور یہ بڑا قرام بنایا تاکہ میری غراب کے سامنے علماء اکرام کو پھیش کر سکیں اور میری غراب کی میری غراب کی جو رسی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں کسی بھی طریقے سے مدد کر سکیں معامل بن سکیں یوں تو میں غراب موزانہ کسی نہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کوئی محطی ایسی ہوتی ہے جہاں ناچ گانا اور کبالی ہوتی ہیں بہت سے محفیلیں وہ ہوتی ہیں جہاں بھول اور تاشے آجائے جاتے ہیں کچھ محفیلیں وہ ہوا کرتی ہیں جن میں کبالی کی صداییں باست ہوتی ہیں بہت سے محفیلیں مشاعروں کی محفیل ہوتی ہیں لیکن یاد رکھنا عزیزوں میرے پیارے بھائیوں ایسی محفیلیں اکثر عیش فرست لوگوں کی ہوا کرتی ہیں آج میں اور آپ جس مجلس میں جمع ہیں یبیناً یہ دینی مجلس ہے یبیناً یہ دینی محفیل ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی جسمت پر ہے کہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ہے یہ مجلس اسلام کی بلندی اور صرفازی کے لیے ہے اور یہی وہ مجلس ہے جہاں خابیدہ احساس پیدا ہوتا ہے سویا ہوا سمیر جاپ ہوتا ہے سستی اور کاہلی کے نبی اس قردے جاپ ہو جاتے ہیں اسی مجلس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہی وہ مجلس ہے کہ اس بزم میں ہر ایک میں کشکو وحدت کا جام پلاتے ہیں اس مجلس میں ہر ایک میں کشکو وحدت کا جام پلاتے ہیں بیغام شریعت دیتے ہیں انداز وفا سکھلاتے ہیں جی ہاں علیمہ کے اس میں خانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے اسرار حرم کھل جاتے ہیں جینے کا شکو آ جاتا ہے آئیے وہ وقت کافی ہو چلا اور ہمارے پاس وقت کم ہے اور ایک محدود وقت میں ہمیں اس پروگرام کو مکمل کرنا ہے ہمارے پاس پروگرام کی جو پرمیشن ہے وہ تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے تک ہے اس سے پہلے پہلے کوشش رہے گی کہ پروگرام کا وازارتہ افتتان ہو اور پروگرام کی دعا ہو جائے آئیے اب حضرات علماء کرام حضرات علماء کرام اکابر مشاہیر علماء اور فقہات قرآن و احادیث سب چیزوں کو منتے نظر رکھتے ہیں اور سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں جس کے لئے میں درخواست گزار ہوں جامعہ حضر کی ایک بچی ہے متعلمہ مصمت عرشی میں وہاں سے درخواست قرآن کرنگا کو تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس محل کا آواز فرمائے علامہ اکمال علی محمد نے کہا تھا کہ مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے مولد مائیہ کو حمدوش سلیمہ کر دے حوث نایاب محبت کو عجزہ کر دے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے